اسلام علیکم دوستو آج ایک اگشت دوہزر چوبی سے تو آج ہم پھر سے جنگلی شاہ ولی کی درگاں کے پاس آ چکے ہیں یہ پیچھے ہمارے پورا ندی کا نظارہ آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں سے جو لوڈ سور کے بریج ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر جا کر ویڈیو بنانا بول کے سوچے تھے تو وہاں پر جا نہیں سکتے اس لئے یہاں ہی سے آپ کو بریج بتائیں گے تو کل پوری طرح سے کھل چکا تھا آج پھر سے بریج کے اوپر پانی آ چکا یہاں سے دکھ لائیں گے اور ادھر کا جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بریج وہ بریج پوری طرح سے کھلا ہوا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں اسلام علیکم ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفیکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکت موسیقی 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 کیا ابھی گھر صاف کرے دے پورا ابھی گھر تک پانی نہیں آیا آنے کا اندرش آئے گھٹر بھلا کو آئے یہاں پر جنرل لگایا ہے وہ بھی دکھلائیں گے آپ کو جنرلل کے ذریعے سے یہاں جو پانی جمع ہو رہا ہے گھٹروں کا وہ پانی کو واپس ندی میں فیکا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھلائیں گے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اسی طرح سے یہاں پر بہت سارے لوگ جو لڑکے ہیں یہاں گلی کے وہ لوگ مچھلی پکڑنے کے لئے یہاں پر بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے شکار کر رہے ہیں آنوار بھائی کیا شکار ہو رہی ہے آپ کے ماشاءاللہ بہت بہتری نبی سام مچھے لگی ہے پانگ لگی ہے ندی چڑھنے کا لطف پوٹا رہے ہیں ہمارے سارے لوگ ندی چڑھنے کا لطف پوٹا رہے ہیں ہسین بھائی کیا مچھے ملی آپ کو کتہ دو لگا کی سٹھیں اور تمہیں تمہیں کتے بڑی ملی کتے بڑی مام مچھے کیا ہمارے مچھلی پکڑ کر کھا کر آ کر پیٹے ہیں پھر سے تو اسی طرح آپ کو دکھلا تھے ہیں بنے رہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ پورا ندی کا پانی ہے ابھی بڑھ رہا ہے جو پانی جمع ہو رہا ہے یہ پوری طرح سے پانی میں تھا تو دکھلاتے ہیں بنے رہے ہیں یہاں کا نظارہ بتائیں گے پانی کس طرح سے کار کر پھیکا جا رہا ہے وہ بھی بتائیں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہ پانی ہے جو اس انجن کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ گھٹر کا پانی ہے نالی کا پانی جو یہاں پر جمع ہو رہا ہے اور یہاں پر جمع ہونے کے بعد میں یہاں سے نکالنے کے لئے تاکہ گلی کے اندر پانی نہ جائے اس لئے یہ یہاں پر گیٹ لگا ہوا ہے گیٹ کو لک کیا جاتا ہے پھر یہاں سے انجن سے پانی نکال کر وہاں پر پھیکا جا رہا ہے تو یہاں پر بہت پرابلم ہوتا ہے تو یہاں آگے رستے پر بھی پانی آ چکا ہے جو گھٹر کا بھی ہے اور یہاں سے جھرے پڑتے ہیں یہاں پر یہاں سے جو ندی کا پانی ہے جھروں کے ذریعے سے گھٹر میں آتا ہے تو وہ بھی پانی اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے پھر اسی پانی کو گھٹر کے انجن کے ذریعے سے پھار نکال کر دکھا جاتا ہے دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جو چینل میں نئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دیں